ہیلو اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ اسیس فرمان اللہ خان توڈیوی آر ڈسکسنگ یونٹ آف اپلائی نیوٹریشن دیٹیز میٹرنل نیوٹریشن تو آج کے اس یونٹ میں ہم آپ کو میٹرنل نیوٹریشن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہمارے پاس اپلائی نیوٹریشن کا ایک یونٹ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میٹرنل کسی کہتے ہیں آپین نیوٹریشن تو میٹرنل ہمارے پاس مدر کے لئے یوز ہوتا ہے تو پریگننسی کے دوران اور لیکٹیشن جب پریگننسی ہمارے پاس ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور ماں اسے دودھ پلاتی ہے تو اس دوران اور پیدا ہونے سے پہلے جب فیمل پریگنٹ ہوتی ہے تو اس دوران ہمارے پاس نیوٹریشن کیوں ضروری ہے اور کتنی نیوٹریشن ہمارے پاس ہونی چاہیے فیمل کے لئے اور نیوٹریشنل پرابلم کون کون سے ہمارے پاس آتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کی یونٹ میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے ابجیکٹیوز ہیں تو اس یونٹ کو ہم نے دو ویڈیوز لیکچر میں جو ہیں ڈیوائٹ کیا ہیں فرسٹ ویڈیوز میں جو ہیں اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے ہم اس کے جو ہیں یہ فور ابجیکٹیو جو ہیں یہ کور کریں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کہ جب فیمل پرگنٹ ہوتی ہیں اور جب پرگنٹ ہوتی ہیں اور جو ہیں وہ لیکٹیٹنگ مدر ہو جاتی ہیں لیکٹیٹنگ مدر اسے کہتے ہیں کہ وہ فیمل جو اپنے بچے کو دھوٹ پلاتی ہیں تو وہ ہمارے پاس لیکٹیٹنگ مدر تو پرگنٹ کے دوران اور لیکٹیٹن کے دوران فیمل کو جو ہمارے پاس نیوٹریشنل نیٹ ان کی کونسی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ پری پریگننسی ڈائیٹ پریگننسی سے پہلے جو فیمل ڈائیٹ چیز کرتے ہیں یا فیمل کو ڈائیٹ چیز کرنا چاہیے یا اس کے جو ہیلتھ کنڈیشن کونسی ہونی چاہیے تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ترڈ ابجیکٹوز ہمارا پاس ہوگا کہ نیوٹریشنل نیٹ ان پریگننسی ان ایڈالو سینڈ کہ جو فیمل ہمارے پاس پریگننسی سے پہلے جو وہ ایڈالو سینڈ میں ہوتی ہیں تو اس ایج میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس ایج میں ہمارے پاس اس کے لئے جو نیوٹریشنل کی نیٹ ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر فیمل جو ہیں وہ جب ایڈالو سینڈ کونسا ایج جس میں فیمل جو ہیں ایڈلٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس 13 یا 12 ایر یا 13 ایر سے جو ہمارے پاس 20 ایر تک جو ایج ہوتا ہے ایڈالوسین کا تو اس میں ہمارے پاس فیمل کو جو ہیں نیوٹریشنل ہونا چاہیے نیوٹریشیس ہونا چاہیے نیوٹرین کے حوالے سے فیمل کو جو ہیلتھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہیں جس میں ڈائیورجن آتی ہیں جس میں ایک جو ہیں گھر جو ہیں وہ پھر پریگننسی کی طرف جاتی ہیں اور جو ہیں پریگننسی کے دوران جو ہیں ہم پڑھیں گے کہ نیوٹریشن کی ضرور زیادہ پڑتی ہے تو پریگننسی سے پہلے بھی فیمیل کو جو ہیں اس کو ہیلتی ہونا چاہیے اس کو ایسی ڈائیٹیوز کرنی چاہیے جو نیوٹریشیس ہوں ہمارے پاس تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اور لاس جو ہمارے پاس اس میں ابجیکٹیوز ہوگی وہ ہوگی کہ نیوٹریشنل ریس فیکٹر آف پریگننسی کہ ہمارے پاس جو ہیں اگر فیمیل جو ہیں وہ نیوٹریشنل کے حوالے سے ہیلتی نہ ہو تو وہ کونسی ریس فیکٹر ہیں جس ہمارے پاس ریس کونسی چیزیں ہیں کونسی ڈیزیزیں جس کے لئے وہ فیمیل جو ہیں وہ ریسک پہ ہو سکتی ہیں یا پریگننسی کے دوران یا پریگننسی کے بعد لیکٹیٹنگ لیکٹیشن کے دوران یا پریگننسی سے پہلے تو یہ ہمارے پاس ابجیکٹیوز آج کی یونٹ ہیں جو آج کی یونٹ میں ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے انٹرودیکشن تو اپلائی نیوٹریشن نیوٹریشن اس ایٹ آپٹیمل لیول اس فنڈیمنٹل ان دی مینٹیننس آف پازیٹیو ہیلتھ دیکھو نیوٹریشن کسے کہتے ہیں نیوٹریشن ہمارے پاس سائنس آف نیوٹرین کو نیوٹریشن کہتے ہیں نیوٹریشن میں ہم وہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کے ایج کے حوالے سے جو آپ کے ہیلتھ کے کنڈیشن کے حوالے سے آپ کے لئے بیلنس ہو تو وہ ڈائیڈ جو ہمارے پاس بیلنس ہو انسان کے ایج کے حوالے سے یا اس کے ہیلتھ کے لیول کے حوالے سے ایج کے حوالے سے اس طرح کا کہ بچوں کو الگ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہیں جب ایڈلٹ ہو جاتے تو اس کو الگ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہیں تو اس کے نیوٹریشنل جو ہمارے پاس لیول ہے اس میں فرق ہوتا ہے اس طرح پریگننسی کے دوران نیوٹریشنل نیڈ بڑھ جاتی ہیں لیکٹیشن کے دوران پریگننسی نیٹ بڑھ جاتی ہیں تو نیوٹریشن میں ہم کہہ کرتے ہیں نیوٹریشن میں ہم وہ تمام بیلنس ڈائیٹ کی جب ہم سینٹیفک سٹیڈی کرتے ہیں اس کو نیوٹریشن کہتے ہیں یہاں پہ لکھائیں کہ نیوٹریشن ایٹ آپٹیمل لیول آپٹیمل لیول کہتے ہیں بیلنس لیول کو کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ اپنی صیحت پاسیٹو ہیلتھ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیا ہو اس کی نیوٹریشنل آپٹیمل لیول پہ ہونی چاہیے اور آپٹیمل لیول پہ نیوٹریشن یہ فنڈیمنٹل نیر ہے اس پرسن کے لیے میٹرنل نیوٹریشن is very important for the course and outcome of pregnancy اور ہمارے پاس جب فیمل کی نیوٹریشن صحیح ہوتی ہیں جب نیوٹریشنل نیوٹریشنل لیول کی حالی حاصل سے اگر فیمل ہیلتھی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو اس کی نیوٹریشن ہوگی وہ انتہائی important ہوگی اس کی pregnancy سے پہلے pregnancy کے دوران اور outcome of pregnancy outcome of pregnancy یہ کہ جب فیمل pregnant ہو جاتی ہیں تو پرگننسی کے دوران جو اس میں changes آتے ہیں اور جب ہمارے پاس وہ ہیں pregnancy کے بعد جو اس کی life ہوتی ہیں تو وہ ہمارے پاس فیمل کی اس life کے healthy ہونے کے لیے کیا ضروری ہے اس کی نیوٹریشنل لیول ضروری ہے کہ اس کا نیوٹریشن جو ہے وہ balance ہو lactation represent a stage where health and nutritional status of the infant are dependent on the mother تو یہ ہمارے پاس lactation جو ہیں stage کی definition کی گئی ہے کہ lactation کسے کہتے ہیں lactation ہمارے پاس وہ stage ہوتا ہے کہ جس میں ایک مدر جو ہیں وہ اپنے بچے کو کہہ کرتی ہیں دودھ بھی لاتی ہیں تو جو بچے کی صحت ہیں اور ماں کی صحت وہ full by full depend کرتا ہے کس میں وہ ماں کی nutritional level پہ depend کرتا ہے اگر ماں کا اس کی مدر جو ہیں وہ صحیح نیوٹریشن لے رہی ہیں مدر جو ہیں وہ balance diet لے رہی ہیں وہ health کے حوالے سے healthy ہیں تو اس کا بچہ بھی healthy ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس مدر میں کوئی بھی nutritional deficiency آ جاتی ہیں وہ مال نرشت ہوتی ہیں تو lactation جو stage ہیں اس میں مدر کے لیے اور اس کے بچے کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے یہ بات ثابت ہوتی ہیں کہ اگر اس کی مدر جو ہیں وہ nutritional status سے healthy نہ ہو کیونکہ جو بچہ جب پیدا ہو جاتے اب جب lactation stage اس کا ہوتا ہے تو lactation stage میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے دودھ پہ پلتا ہے تو اس دوران جو ہیں اس کے لیے انرجی کی کوئی اور source نہیں ہوتی صرف اور صرف جو ہیں اس کی مادر milk ہوتا ہے تو اگر ماں جو ہیں وہ healthy ہوگی تو جو ہیں وہ جو milk ہوگا وہ بھی healthy ہوگا اور اس طرح بچے کی صحت اور ماں کی صحت وہ دونوں جو ہیں وہ stage پہ depend کرتے ہیں ماں کے nutritional status پہ successful pregnancy and lactation require adjustment in maternal body composition metabolism and function of various physiological system صحیح اب یہاں پہ ہیں کہ جو ہمارے پاس اگر کوئی female چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو ہیں اس کی pregnancy successful ہو successful pregnancy کسے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک female pregnant ہو جائے اور pregnancy جو ہمارے پاس nine months about nine months جو ہمارے پاس time ہے تو اس دوران female کو کوئی جو ہیں major complication بھی نہ ہو اور اس کے بیٹے کو بھی کوئی جو ہیں اس کے بچہ جو ہیں اس کو بھی کوئی complication fetus وغیرہ کو بھی کوئی problem نہ ہو نہ اس میں congenital effects وغیرہ کچھ بھی نہ ہو اور اس کے delivery normal ہو جائے تو یہ ہمارے پاس successful pregnancy کہلاتی ہیں اور successful pregnancy کے بعد جب مدر اپنے بچے کو feed کرتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں lactation تو lactation کے دوران بھی اگر بچے کو problem نہ ہو آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ نے maternal body composition میں ہمارے پاس adjustment ہونی چاہیے maternal body composition کس طرح کہ دیکھو pregnancy اور lactation کے دوران mother ماں کے باڈی میں changes آتے ہیں اس کے blood جو ہیں وہ جو ہیں اس کے مقدار جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ وہ جو ہیں blood نے کہہ کرنا ہوتے ہیں food supply کرنی ہوتی ہیں fetus کو اور اس سے waste material جو ہیں وہ لے کر آنا ہوتے ہیں تو اس میں جو body composition وہ change ہو جاتی ہیں اس کے بعد female میں جو ہیں ہمارے پاس changes آتی ہیں placenta formation ہوتا ہے different type of hormone secrets ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں uterus وغیرہ خود کو prepare کرتا ہے تو یہ different جو ہمارے پاس maternal body composition اس میں بھی adjustment ہونی چاہیے metabolism pregnancy کے دوران female metabolic rate جو ہیں وہ بڑھ جاتا ہے وہ reason اس لئے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہیں اس کو خود اپنی body کے لئے اور بچے کے لئے جو ہیں fetus کے لئے energy کی ضرورت ہوتی ہیں اس کے لئے nutrients کی ضرورت ہوتی ہیں تو بیسل تو اس میں ہمارے پاس metabolism جو ہیں وہ female کا بڑھ جاتا ہے pregnant female کا woman کا اور یہ آگے سلائیڈ میں آ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس کس ریٹ سے بڑھتا ہے ہر ٹرائمیسٹر میں کس ریٹ سے metabolism بڑھتا ہے تو وہ نیکس لائیڈ میں آ رہا ہے تو metabolism and function of various physiological system اور جو اس کے physiological system جو kidney ہو گیا lungs ہو گئے جو ہمارے پاس ہرٹ ہو گیا تو یہ different function جو وہ لازمی effect ہوتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس successful pregnancy اور lactation آپ جاتے ہیں تو اس stage میں جو کیا ہوگا جو female کے maternal body composition ہے جو اس کا metabolism ہے اور جو different physiological system کے function ہے تو ان تینوں میں ہمارے پاس balance ہونا چاہیے اور جب یہ ہمارے پاس adjust ہوں گے balance ہوگے تو آپ کے پاس pregnancy بھی successful ہوگی اور lactation جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوگا ما کے health کی لئے اور بچے کے health کی لئے thus improving the nutrition and health of girls and younger women and of mother during pregnancy and lactation will drive benefit in term of improved health of their children throughout their lives تو کہ کہتے ہیں ہمارے پاس جب ہم nutritional or health of girls جو ہمارے پاس لڑکیا ہوتی یا younger women یا ہمارے پاس مائیں جو pregnant ہوتی ہیں women جو pregnant ہوتی ہیں یا وہ women جو ہمارے پاس mother جو lactating mother ہوتی ہیں تو ان 4 جو ہمارے پاس female کی صحت اور nutrition کا اگر ہم ان کو improve کریں گے تو اس کا result کیا ہوگا اس کے benefit ایک تو یہ ہوں گے کہ اس mother کا health جو normal رہے گا وہ healthy رہے گی لیکن اس کا بچہ جو بھی صحت مند رہے گا اور اس کا life ہے اس کی development جو normal ہوگی اس لئے ہمارے پاس جو female ہوتی ہیں تو اس کی شادی سے پہلے یا pregnancy سے پہلے ان کو اپنے صحت اپنی nutrition وغیرہ کا خاص خیال رکھنا چاہئے کیونکہ ہمارے پاس اس دوران یہ اپنے آپ میں جو energy reserve کر لیتی ہیں تو pregnancy وغیرہ کے دوران pregnancy اور lactation کے دوران جب یہ اس کی nutritional demand اور جو اس کے بارڈی میں آتے اس کے لئے جو energy وغیر ہوتی ہیں اگر یہ healthy بچے کی صحت بھی صحیح رہے گی وہ healthy ہو گا اور جو اس کے developmental stages ہیں throughout life وہ اس کو نارمالی achieve کر سکے گا pregnancy اچھا اب ہمارے پاس ہیں pregnancy is a period of great physiological stress for women as they nurture a growing fetus in their body تو ہمارے پاس pregnancy جب sperm اور egg ملتے fertilization ہوتا ہے تو fertilization ہمارے پاس فولیپین ٹیوب میں ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس pregnancy start ہو جاتی ہے تو pregnancy ہمارے پاس کہیں کہ یہ greater physiological stress ہے ایک women کے لئے وہ اس لئے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ اس کے body میں physiological change آتے ہیں psychological جو ہے اس کے body hormonal changes آجاتی ہیں اس میں different systems اس میں changes آجاتی ہیں تو ان تمام وجہ سے ہمارے پاس pregnancy ایک women کے لئے کہ ہیں ایک great physiological stress ہے ایک women کے لئے some changes occur in mother body which influence the need for nutrient and their use اور ہمارے پاس women میں کچھ changes آتے ہیں یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اور پہلے سے جو پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس pregnancy کے دوران nutritional demand female کا بڑھ جاتے ہیں تو وہ کیوں بڑھتے ہیں وہ اس لئے بڑھتا ہیں کہ اس female میں ہمارے پاس changes آجاتے ہیں اس کے body میں اور یہ changes ہمارے پاس nutrition need کو increase کر ہمارے پاس increase metabolic rate جو کہ میں پیچھلے سلایڈ میں آپ کو بتا دیا کہ ہم آگے پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ fetal growth and development increases the metabolic rate by 5% during first trimester and 12% during second and third trimester دیکھو pregnancy ہمارے پاس 9 months تقریبا اتنے months بھی مشتمل ہوتی ہیں تو اس کو ہم نے 3 stages میں divide کیا ہوا ہیں جس میں first trimester 3 مہینوں کا second trimester 3 مہینوں کا third trimester 3 مہینوں کا تو 3 months جو ہیں ہم نے اس کو divide کیا ہیں first trimester second third تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس first trimester میں بیسل metabolic rate ہے وہ ہمارے پاس 5% reason کیوں کیونکہ جو ہمارے پاس first trimester ہوتے ہیں تو اس میں جو چھوٹا بچہ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس brain development اس میں ہمارے پاس سپائنل card development وغیرہ تو اس میں جو اس کی سپیسیفیکیشن زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی body growth وہ اتنی نہیں ہوتی تو ہمارے جو میٹابولک ریٹ 5% انکریز ہوگا لیکن second اور third trimester میٹابولک ریٹ 12% انکریز ہوتا ہے مدر میں اور ہمارے پاس آپ پتہ ہیں کہ میٹابولیزم میں جو ہمارے پاس انرجی پروڈیوز ہوتی ہے مدر فیٹس وہ بھی یوز کرتا ہے تو اس دوران ہمارے پاس پرگرنسی کے لیے ہیں وہ انکریز ہو جاتی ہیں دوسرا چینج جو مدر میں آتا ہے وہ چینج کہہ ہے کہ مدر بلیڈ والیوم انکریز سو ایس ٹو کری دی اپروپییٹ ایماؤنٹ آف نیوٹرین ٹو دی فیٹس اینڈ میٹابولک ویسٹ آوی فرام دی فیٹس کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہمارے پاس مدر جو بلیڈ والیوم انکریز ہو جاتا ہیں تاکہ یہ ٹرانسپورٹ آف میٹریل جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ آف نیوٹرین وغیرہ میٹابولک ویسٹ وغیرہ ہیں یہ ہمارے پاس اچھے طریقے سے ہو سکے اس کے لئے پھر ہمارے پاس بلیڈ والیوم جو مدر ماں سے بچے میں انٹر نہیں ہوتا اور یہی پھر ہمارے پاس آر ایچ انکمپیٹیبیلیٹی فیکٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدر اور بچے کے بلیڈ گروپ میں چینجز ہوتی ہیں تو جب ہمارے پاس ڈیلیوری ہوتی ہیں تو دوران بچے کا بلیڈ مدر کے باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے اور پھر مدر میں اس میں انٹی باری پروڈیس ہو جاتی ہے تو جب آر ایچ انکمپیٹیبیلیٹی فیکٹر جو پر وہ نیکسٹ بچے کے لئے ہوتی ہیں تو وہ ریزن اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس برائے راستہ مدر اور بچے میں بلیڈ کی کنیکشن نہیں ہوتا بچے کا بلیڈ ماں کے باڈی میں انٹر ہوتا ہے کب جب ڈیلیوری ہوتی ہے تب اس کے باڈی میں وہ چلا جاتا ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں یہ تو خیر آؤٹ بات تھی آپ لوگوں کو یاد دونی چاہیے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدر بلیڈ والیوم انکریز ہو جاتا ہے تاکہ بچے کے جو نیڈز ہیں جو نیوٹرینٹس وغیرہ ہیں فیٹس تک وہ بھی پہنچ سکے اور اس سے میٹابالک ویسٹ واپس آسکے انکریز بلیڈ والیوم ڈیکریز دی کنسنٹریشن ریشو آف پلازمہ پروٹین ہیموگلوبین اور جب ہمارے پاس والیوم بڑھے گا تو بلیڈ والیوم تو انکریز ہو رہے ہیں لیکن اس میں جو بلیڈ سیلز ہمارے پاس ہیں اس میں جو پلازمہ پروٹین ہیں اس میں جو ہیموگلوبین ہیں اور آدھر بلیڈ کنسنٹس ہیں وہ تو اتنے رہتے ہیں تو جب فلویڈ بڑھتا ہیں اور اس میں سلیوڈ جو ہمارے پاس پروٹین وغیرہ ہیں وہ اتنے رہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بلیڈ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہیں اور اس میں یہ جو کنسنٹریشن ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہمارے پاس پلازمہ پروٹین وغیرہ یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایک چینج ہیں پریگنیسی کے دوران گیسٹرو انٹیسٹینل چینجز ایلٹرنگ ان جی آئی فانکشن انکلوڈ نازیا وومیٹنگ ان کنسٹیپیشن جب ہمارے پاس پریگنیسی ہوتی ہیں تو پریگنیسی کے دوران کنسٹیپیشن بھی ہوتی ہیں تو کنسٹیپیشن کیوں ہوتا ہے ایک سر جو ہمارے پاس اس لیو جیسے ہوتا ہے پریگنیسی کے دوران پلیسینٹا بھی سیکریٹ کرتی ہیں اور ہمارے پاس کارپس لیوٹم بھی وہ بھی سیکریٹ کر چکا ہوتا ہے تو پریگنیسی کیے کرتا ہے وہ ہمارے پاس مسل کو ریلیکس کر لیتا ہے اور جب آپ کے پاس انٹیسٹینل موٹیلیٹی خم ہو جاتی ہیں اور اس دوران پھر آپ کو کنسٹیپیشن ہو جاتا ہے تو پریگنیسی کے دوران ہمارے پاس کنسٹیپیشن بھی ہوتا ہے اور نازیا اور وومیٹنگ بھی ہمارے پاس کبھی کبھار ہوتی ہیں جسے مورنگ سکنیس بھی کہتے ہیں یہ کب ہوتی ہیں یہ جب آپ کے پاس جو ہیں فرٹیلائز جو آپ کے پاس یوٹرس کے وال کے ساتھ اٹیج ہوتا ہیں اور ایمپلانٹیشن سٹارٹ ہوتی ہیں پلیسینٹا فرمیشن سٹارٹ ہوتا ہیں تو یہ اس کے جو ہیں ایگ جو فرٹیلائز ایگیں اس کا ہمارے پاس یوٹرس کے ساتھ جو ہیں اس کا اٹیج ہونا یہ ہمارے پاس ایچ سی جی جو ہمارے پاس یومن کوریانک گونیڈو ٹرافین جو ہمارے پاس ہرمونے اس کی سیکریشن انکریز کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہیں نازیا اینڈ وومیٹنگ کاس کرتی ہیں لہٰذا یہ جو مورنگ سکنے سے یہ ہمارے پاس فرگننسی کی ایک علامت بھی ہیں اور جو ہمارے پاس کہتے ہیں جو لیٹرل ٹرایمیسٹرز ہوتے ہیں جس میں میں نے آلپکو کو آرڈی بتا دیا کہ اس دوران بون کی الانگیشن ہوتی ہیں بون فارمیشن وغیرہ ہوتی ہیں تو اس دوران ہمارے پاس کیلشیم آئرن اور ویٹامن بی ٹویل کی نیٹ جو ہے وہ مدر اور بچے کیلئے جو ہیں انکریز ہو جاتی ہیں اس کا ڈیمانڈ بھی ہمارے پاس انکریز ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس چینجز تھے جو پرگننسی کے دوران آتی ہیں اب ہمارے پاس ہیں کہ امپورٹنس آف گوڈ نیوٹریشن دورنگ پرگننسی کہ پرگننسی کے دوران ہم اچھی نیوٹریشن دیں تو اس کا فیدہ کیا ہوگا گوڈ ہیلتھ آف فیٹس این نیو بانڈ ڈیپینڈ آف آن دی نیوٹریشن سٹیٹس آف مادر ڈیورنگ 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 کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیٹس بچے یا کوئی نیو بانڈ جو ہمارے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے اور مادر کا ہیل جو ہیں وہ نال صحیح رہے وہ ہیلتھی رہے تو اس کے لئے کہیں اس کے لئے کانسیپشن جو ہیں مادر کے پریگنینسی کے دوران اور پریگنینسی سے پہلے جو اس کی ایج تھی اس دوران جو ہیں اگر نیوٹریشنل وہ ہیلتھی ہوگی تو وہ پھر ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس فیٹس اور نیو بانڈ کیلئے انتہائی زیادہ فائدہ مند ہوگا اور باقی اس کی ایسپلیشن میں پہلے سلائیڈ اور جب ہمارے پاس جو ہیں جیسے ہم ایکسلین کر چکے ہیں کہ اگر ایک فیمل ہیلتھی ہوتی ہے وہ نیوٹریشنل کے لحاظ سے وہ فل اور بیلنس نیوٹریشن اس کا ہوتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب فیمل پریگنینٹ ہوتی ہیں تو اس کے باڈی میں ریزر انرجی اتنی ہوتی ہے کہ اس پریگنینسی کے دوران اپنے باڈی سے اس میں کوئی چینجز نہیں آتے اگر کوئی فیمل جو ہیں وہ نیوٹریشنل کے حوالے سے صحیح نہ ہو بیلنس نیوٹریشن اس نے نہیں لیا ہو نیوٹریشنل سٹیٹس اس کا پور ہو تو پھر نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ جو انکریز ریکوارمنٹ اف انرجی ہیں بچے کا تو وہ کیا ہوگا اس کے مدر کے جو سٹرکچر ہیں باڈی سٹرکچر اس میں پھر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جو اس کے بونز وغیرہ سے جو ہے کیلشیم ریکوارمنٹ پورا کرتا ہے بچہ اور پھر ماں جو ہیں وہ بونز اس میں پرابلم آ جاتی ہے اس کے انرجی جو ہے کم ہو جاتی ہے وہ مال نرش میں چلی جاتی ہے اینیمک ہو سکتی ہے اس طرح تو لہٰذا اگر فیمیل جو ہے وہ ہیلتی ہوگی تو اس میں نیوٹریشنل کا ریزر ہوگا جو بچے کے لئے جو ہے اس کے انکریز ڈیمان جو ہے وہ پوری کر سکے گا اور جو ہمارے پاس جو ہے وہ اگر نیوٹریشنل کے حوالے سے جو ہے نارمل ہوگی ہیلتی ہوگی نیوٹریشنل کے حوالے سے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس پریگننسی اور پریگننسی کے جو ہیں بعد جو ہمارے پاس کمپلیکیشن ہوتے ہیں اس سے بھی بچ جاتی ہیں اور پری میچے ور ڈیلیوری اس کی نہیں ہوتی تو پری میچے ور ڈیلیوری کسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچہ جو مقرر 9 مان جو اس کا ٹائم تھا جس میں 9 مان کے بات اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس پرابلم بھی ہو سکتی تو یہ کمپلیکیشن بچنے کے لئے ہم نے مدر کو رکھنا ہوگا پور مدر نیوٹریشن پور دیفیٹس اور اگر فیمل یا مدر کی نیوٹریشن لیول کم ہے تو بچے کو کنجن دیفیک بھی ہو سکتے ہیں جس طرح ہرٹ کے دیفیک ہوتے ہیں آرٹریل میں ہرٹ ہوتے 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 یا کوئی آرگن وغیر میں پرابلم ہو بچے کم ہو یا اس کی مال نریش وغیر ہو تو یہ کمپلیکیشن ہمارے پاس ہوتی ہیں کب جب اگر مدر اس کا نیوٹریشنل لیول وہ پور ہو اور جب ہمارے پاس اگر مدر کا نیوٹریشنل لیول کم ہوگا تو بیبی کے جو مائل سٹون ہوں گے وہ ڈیلے ہوں گے مائل سٹون کسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ اپنے ایج کے لحاظ سے جو ان کی ایچیومنٹ ہوتی ہیں ایچیومنٹ اس طرح کی انہوں نے دو سال میں چلنا سکھنا ہے اس کے بعد اس کا کرنی تینکنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کا سکول کا جو لیول ہوتا ہے پریمری میں یا سیکنڈ کلاس میں تھرڈ کلاس میں تو اس ایج کے حوالے سے بچے جو ایچیومنٹ کرنی ہوتی ہیں جو تینکنگ ریزننگ وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ پیرا ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیلے بیبی مائل سٹون نیوٹریشنل نیوٹریشنل انکریز تو ڈیویل میٹرنل آرگن لائک یوٹریش پلیسنٹا اور بریسٹ ٹیشو تو ہمارے پاس پریگننسی کے دوران نیوٹریشنل 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 بڑھ جاتی ہے وہ اس لیے کہ مدر جو آرگن ہیل جس طرح ہمارے پاس یوٹریش ہو گیا جو پلیسنٹا کی فارمیشن بریسٹ ٹیشو وغیرہ ڈیویل منٹ تو یہ چیزیں ڈیویل پہتی ہیں تو اس کے لئے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پریگننسی کے دوران اس لیے نیوٹریشنل جو ہیں دیمارڈ وہ فیمل کا بڑھ جاتا ہے پریگنسی اور پریگنسی کے دوران جو دیلیوری ہوتی ہے دیورنگ سیکنڈ اور تر ٹریمیسٹر بہت کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹرٹیٹیو ایمپریمنٹ آف نیوٹری نیوٹرینٹ از نیڈی تو یہ آپ ایمسی کیوز کے لئے جو اس کو یاد رکھ لیں کہ جو ہمارے پاس فرسٹ ٹریمیسٹر ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے کوالیٹیٹیو نیوٹریشن جو اس پہ توجہ دینی ہے جو فیمل نیوٹرینٹ یوز کرتی ہیں تو اس کی کوالیٹی اچھی ہونے چاہیے لیکن سیکنڈ اور تر ٹریمیسٹر جب آتا ہے تو اس دوران کیا ہوتے ہیں تو اس دوران فیمل کو جو اس کو کوالیٹی بھی ایمپروو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ کوانٹرٹی بھی ایمپروو کرنی ہے ایمپرویمنٹر انتہائی ضروری ہیں اب یہ ہمارے پاس انرجی ریکارمنٹس کا ایک چاٹیں جس کو آپ پڑھ لیں اور اس کو ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں کہ ہمارے پاس سیڈنٹری ورکر اگر فیمل سیڈنٹری ورکر کریں تو اس کے لئے ایٹین سیونٹی فائیو جو ہمارے پاس کلو کلو انرجی ہیں ایٹین سیونٹ فائیو تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے لیکن اگر وہ پریگنٹ ہیں تو اس کے ساتھ ہم تری ہنڈر پلس کریں لیکن اگر کوئی فیمل جو وہ موڈر کریں تو نارمالی اسے ٹو تاؤزن ٹو ہنڈر ڈبل ٹو ٹو فائیو جو اس کو انرجی کیلو کلو کلاری انرجی کی ضرورت تھی کیونکہ وہ موڈر ورکر ہیں لیکن پریگننسی کے دوران وہ تین سو اس کے ساتھ پلس کر یہ آ جائے گا اور ہیوی ورکر کیلئے پھر ہمارے پاس ہی ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے جو سلائیڈ کو آپ یاد رکھ لی سہیں نیوٹریشنل ڈیمان تو نیوٹریشنل ڈیمان ہمارے پاس کون سے ہیں انرجی نیڈ مدر نیڈ مور کیلو کیلائی فار ٹو جیسن تو سپلائی دی انکریز فیول ڈیمان بائی انکریز بیسل میٹابالک ریڈ جیسے کی آلرڈی ہم بیسل میٹابالک ریڈ ہمارے پاس مدر میں انکریز ہو جاتا ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس انتہائی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی جو آپ کے لئے فیول کی ضرورت ہوگی اور فیول ہمارے پاس کیا ہیں کلو کلور ہمارے پاس فیول ہیں گلوکوز وغیرہ فارم جو ہم لیتے ہیں تو آپ کے پاس انرجی کی ضرورت ہوتی ہیں کیونکہ میٹابالک ریڈ جو ہیں وہ آپ کا فرس ٹریمیسٹر میں فائیف پرسنٹ اور سیکنڈ اور ٹریمیسٹر میں ٹویل پرسنٹ تک آپ کا بیسل میٹابالک ریڈ انکریز ہو جاتا ہیں تو سفیر پروٹین فار نیولی ایڈیڈ ٹیشو اور ہمارے پاس پلیسنٹ کی فارمیشن ہوتی ہوتی ہمارے پاس یوٹرس کی وہ خود کو پریپیر کرتا ہے اور اس طرح بچے کی جو گروت وغیرہ کی لئے تو اس کے لئے ہمارے پاس پروٹین کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اس لئے ہمارے پاس انرجی وہ ڈیمانڈ دیورنگ پریگننسی یہ ہمارے پاس پریمری نیڈ ہوتا ہے کیوں ہمارے پاس ایڈیشنل 15 گرام is required ہمارے پاس 15 گرام آف پروٹین جو ہوتا ہے پریگننسی کے دوران ایڈیشنل سہیے تو یہ آپ پھر ایم سی کیوز کیلئے اس کو یاد رکھ لے انلاجمنٹ آف تو اس کیلئے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے گروت آف لیسنٹا گروت آف فیٹس فیٹس بھی ہمارے پاس بڑھتا ہے اس کی سائز وغیرہ بڑھتی اس کی لئے بھی ہمارے پاس پروٹین کی نیڈ ہوتی ہے جیسا ہم کر چکے ہی ہمارے پاس بلڈ والیم انکریز ہو جاتا ہے اس کا ریزن کہتا وہ ہم نے پڑھ ہے تو اس میں ہمارے پاس پروٹین کی مقدار کو بیلنس رکھنے کی لئے پروٹین کی نیڈ انکریز ہو جاتی ہے فارمیشن آف امنیارٹک فلویڈ امنیارٹک فلویڈ کیا ہوتا ہے یہ نیو ہے امنیارٹک فلویڈ ہمارے اگر توڑا بہت جو ہیں وہ فیمیل کو ٹرام پیش آتا ہے یا وہ کی سیڑھیں وغیرہ پر چڑھتی اترتی ہیں ادھر ادھر اگر وہ تیز چڑھتی ہیں تو اس دوران ہمارے پاس بچے کو جو پروٹیکشن دی ہوتی ہیں پریپاریشن فار لیبر این لیکٹیشن اور لیبر لیبر کسی کہتے ہیں لیبر ہمارے پاس ڈیلیوری کے دوران جو ہم لیبر کہتے ہیں لیکٹیشن اور بچے کی پیدائش کے بعد جو ہمارے پاس پروٹین کی ریکوارمنٹ انکریز ہو جاتی ہیں تو یہ پھر آپ مصی کی لیے یاد رکھ لیں کہ کب ہمارے پاس پروٹین کی ریکوارمنٹ انکریز ہوگی کیلشیم ریکوارمنٹ کا بھی انکریز ہوتی ہے کہ فیٹل بون ٹیت ڈیویلپمنٹ اینڈ گروت بچے کے بون کی ڈیویلپمنٹ ٹیت کی ڈیویلپمنٹ اور گروت کی لیے آپ سوچ رہیں کہ پریگننسی کی دوران ٹیت کی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی دیکھو پریگننسی جب ہمارے پاس سٹارٹ ہوتی اس کے سکس ویک کے بعد جو ہے وہ بون کے بیس فارمیشن جو اس کا بیس بنتا ہے اس کے ٹیت کا جو بیس ہے اس کے فارمیشن کیلئے ہمارے پاس کیلشیم ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے مہینے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہیں ثرڈ اور فورت مہینے ہمارے پاس پھر سیکنڈ سٹیج آف ٹیت ڈیویلمنٹ ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر پیدائش کے بعد جو ہمارے پاس ٹیت جو نظر آتے ہیں تو ان کا بیس جو ہے جب وہ اپنے مدر کے یوٹرس میں تھا تب اس کے ٹیت کے بیس بن چکے ہیں اب وہ جو باہر کی طرف جب نظر آتے ہیں وہ ہمارے پاس لیکٹیٹنگ سٹیج میں نظر آتے ہیں پیدا ایش کے بعد اور ہمارے پاس اگر کیلشیم لیول نارمل ہوگا تو آپ کے پاس لو برت ویٹ بھی نہیں ہوگی اور میٹرنل ہائپرٹینشن اور پری اکلمشی پری اکلمشی ایک ایسی کنڈیشن کے پریگننسی کے دوران ہمارے پاس اگر کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہیں بلڈ میں اور مومن کے باڈی میں تو کیا ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ایک کنڈیشن جسے پری اکلمشی کہتے ہیں جس ہوتے ہیں اکلمشی جو ہیں وہ سیوئر ہیں پری اکلمشی سے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں کومہ میں چل جا سکتے ہیں اور ایون اس کی ڈیت بھی ہوتی ہیں اس میں فیرس آتے ہیں کیونکہ کیلشیم آپ کے مسکولر ایکٹیویٹی وغیرہ نرز ایکٹیویٹی میں یوز ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس کیلشیم کم ہوگا اکلمشی میں فیمل ہوتی ہیں تو پھر اس پر فیرس آتے ہیں اور وہ فیرس ایسے ہیں کہ اس میں برین کے کوئی کسور یا برین میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ اس وہ فیمل اکلمشی یا اکلمشی کا شکار ہوتی ہیں تو اکلمشی وہ اکلمشی سے خطرناک ہیں ہیلپ ان مسل کنٹریکشن جو کہ آپ کو پتہ ہیں ہیلپ ان بلڈ کلٹنگ دیکھو جو ہمارے پاس بلڈ کلٹنگ فیکٹر ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے کلشیم اگر آپ کے پاس کلشیم نہیں ہوگا آپ کے پاس بلڈ کلٹنگ نہیں ہوگی جو دوران ون گرام تو یہ آپ پھر ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں اور یہ جو ہی نیڈز ہیں کلشیم ہم کس لئے یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایم سی کیوز کیلئے یاد ہونے چاہیے اب آئرن پرگنسی کے دوران کس کب یوز ہوتا ہے کہ فیٹل گروت کیلئے کیونکہ یہ بلڈ سیلز فارمیشن وغیرہ کیلئے ہمارے پاس انتہائی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آئرن اور ہمارے پاس یہ بون کی ڈیولمنٹ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور پرگنسی کے دوران آپ نے آئرن سٹور رکھنے ہوں گے کیونکہ جب ہمارے پاس دیلیوری ہوتی ہے لیکٹیٹنگ سٹیج ہوتا ہیں تو اس ٹائم ہمارے پاس ریزر جو لیور میں آئرن ہوتا ہے بچے کا وہ بھی ہمارے پاس پھر یوز ہوتا ہیں ریکمینڈ ڈیلی ایلاؤنس آئرن جو ہمارے پاس ہے وہ کتنے تری گرام پر ڈی ہم نے آئرن پروائیڈ کرنا ہوگا کس کو پریگنن مومین کو تو یہ آپ پھر ایم سی کی یاد رکھ لیں فولک ایسیڈ کی جو ہمارے پاس ریکمینڈ دیلی ایلاؤنس ہے ایم سی کی یاد رکھ لیں یہ ہمارے پاس میٹرنل بلڈ فارمیشن کی لیے یوز ہوتے ہیں فولک کے پاس ربی سی کی فولک ایسیڈ کی جو ہیں اس میں پرابلم آ جاتی ہیں اگر آپ کے پاس فولک ایسیڈ دیفیشن تو کیا ہوگا کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ آپ کے پاس ہوں گے اور برت ویٹ آپ کا کم ہوگا لہٰذا اگر ہم فولک ایسیڈ پروائیڈ کرتے سے اس کا فولک ایسیڈ کا اور جو بریس فیڈنگ مدر ہیں اس کے لئے فائیف ہنڈرڈ ایم سی جی رکھ ہنڈرڈ ڈیلی الاؤنس ہے تو یہ آپ ایم سی کی لئے یاد رکھ لیں کہ نارم فولک ایسیڈ فور ہنڈرڈ ایم سی جی ہوگا لیکن پریگنسی کے دوران سکس ہنڈرڈ اور لیکٹیشن کے دوران ہمارے پاس فائیف ہنڈرڈ ایم سی جی ہوتا ہیں ایم ہمارے پاس باقی پریگنسی میں کہ ہم نے کیفین یوز نہیں کرنا ہوگا کیونکہ کیفین ہمارے پاس انکریز رسک اف پری میشیور ڈیلیوری کہ آپ کے پاس ٹائم سے پہلے ڈیلیوری ہو جائے اس کے چانسیز یہ ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتا ہیں کیونکہ کیفین آپ کے پاس کیا کرتا ہیں وہ پلیسنٹا کرس کر کے وہ جو ہیں فیٹل بلڈ میں سرکولیشن میں انٹر ہو کے کہ کرتا ہیں پری میچے وہ ڈیلیوری خاص کرتا ہیں ایوائیڈ سموکنگ سموکنگ کو ایوائیڈ کرنا ہوگا پریگنسی کے دوران کیونکہ سموکنگ میں پھر وہی بات ہیں ہمارے پاس کیفین وغیرہ جو بیبی کے لو برت ویٹ بھی خاص کرتے ہیں اور جو ہیں ڈیلیوری یا میچے ور جو وہ بھی خاص ہو ہو سکتا ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے اس پوری سلاری کو خیر رٹا کر لیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ایوائیڈ کرنے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو ہیں ڈرنک ہے جو آپ کے پاس پلیسنٹا کر کر سکتے ہیں تو آپ الکوہل جو ہمارے پاس بچے میں ہو سکتی لہٰذا ہم نے یہ چیزیں ایوائیڈ کرنے ہے پریگنسی کے دوران ایمپورٹنس اف نیوٹریشن ڈیورنگ لیکٹیشن لیکٹیشن کے دوران نیوٹریشن کی نیوٹریشن نیوٹریشن تو ہمارے پاس مدر جو نیوٹریشن 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 وہ تو صحیح لیکن بی بی کی نیوٹریشن نیوٹریشن وہ بھی ہوتے ہیں لہذا اس لئے مدر کو ایکسٹر نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہیں اور اگر آپ کی پاس نیوٹریشن سٹیٹس مارمل نہیں ہوگا تو بی بی کے لئے اور مدر کے لئے نقصان دے ہوگا لیکٹیشن کے دوران اب ہم نے پہلے پڑھا پرگنیسی کے دوران ریکوارمنٹ جو نیوٹ تھے اب ہم لیکٹیشن کے دوران پڑھتے ہیں کہ پروٹین نیوٹ انکریز ان لیکٹیشن ایز مدر مل کنٹین ون پائن فیفٹین گرام آف پروٹین پر سو مدر مل کے سو ایم میں ہمارے پاس اتنے پروٹین ہوتے ہیں تو یہ آپ ایم سکیوز کے لئے یاد رکھ لیں اور کہتے ہیں لیکٹیشن کے دوران نیٹ پروٹین کی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس پر پروٹیشن سیونٹی فائیف گرام پر ڈی جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروٹین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اور جب سکس ٹو ٹو منت ہمارے پاس بچہ ہو جاتے ہیں تب ریکوارمنٹ خم ہو کے سکس ٹی فائیف تک آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو فیمل کا نیوٹریشن نیوول وہ بھی نارمل ہو چکا ہوتا ہے اور بچہ جو ایڈیشنل کیلشیم ریکوار ہوگا تاکہ بلڈ بریسٹ ملک جو ہمارے پاس کیلشیم کی مقدار ہے وہ بھی نارمل رہے اور نارمل اس کا ترٹی ٹو فٹی میلی گرام پر سو ایمیل ہمارے پاس پر دے کیلشیم جو ہوتا ہوتا ہے آئرن آئرن انٹیک شوڈ بھی انکریس ٹو ترٹی ایم جی پر ڈی پر ڈی ٹو میک اپ دی آئرن سیکریٹی مل دیکھو آئرن ہمارے پاس جو ہمارے پاس آئرن جو بلڈ سیلز کے فارمیشن میں بون وغیرہ میں ہلپ آؤٹ کرتا ہیں تو ہمارے پاس نارمل شوڈ بھی انکریس ٹو آئرن کا جو انٹیک ہے وہ ہم نے ترٹی ایم جی پر ڈی تک انکریس کرنا ہے یہ ایک بات ہی جو ہمارے پاس برگننسی سے ہٹ کریں کہ جو فیمیل جو ہیں وہ اس کے منسیس وغیرہ ہوتے ہیں تو منسیس کا ایک دن میں آپ کے ساتھ پاس ون میلیگرام آف آئرن وہ بارڈی سے ریلیز ہو جاتا ہیں ریاضہ جو منسیس سٹیج میں جو فیمیل ہوتی ہیں تو ان کے لئے آئرن وغیرہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہیں اور یہی بات ہیں کہ اس ایج کی فیمیل ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکٹیشن ہمارے پاس کیا کام کرتا ہیں ہمارے پاس انرجی کی لئے ہمارے پاس ایمیون سسٹم جو ہیمیون سسٹم میں ہیلپ آوٹ آمی کھڑاتا ہیں اور ویٹام ای انٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں یہ سیل کے بریک ڈاؤن وغیرہ کو کم کرتا ہیں اور جو آپ کے سیل ہیں وہ ڈیت سے بچ جاتے ہیں ویٹام اے کی وجہ سے ایک فیمیل مدر کے ملک میں ہمارے پاس ایک دن میں ویٹام اے جو ہوتا ہیں تو یہ آپ پھر ایم سی کی لئے یاد رکھ لیں یہ ہمارے پاس ڈائیٹ پلان ہیں جو پریگننس اور لیکٹیشن کے دوران یوز ہوتا ہیں تو لہٰذا آپ اس کو ڈیپ سٹڈی کریں کیونکہ اس سے آپ کے پاس پیپر میم سیکیوز آسکتے ہیں یہ نیوٹریشنل ریکوارمنٹ ہے ویٹام فولیک ایسیڈ وغیرہ کہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس پریگننس میں کتنے یوز ہوں گے اور اس کے انکریز جو ہمارے پاس لیکچر ہیں وہ ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہوا ہیں تو اس ہی جا کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو